بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کسی شخص سے حل کروانا چاہتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص اتنی طاقت رکھتا ہے اور اس کے اتنے اثر و سوخ ہیں کہ میرا یہ کام وہ کر سکتا ہے تو یاد رہے کہ کام تو اللہ ہی نے کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ میرا معاملہ حل فرمائے گا آپ کا کوئی بھی کام ہے کسی افسر سے یا کسی بندے سے اور آپ کو پورا یقین ہے کہ اگر یہ بندہ قلوص سے کام کرے تو آپ کا کام ہو جائے گا تو اس سے آپ نے اپنی بات کیسے منوانی ہے کس طرح سے آپ اس کو اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات بھی سنیں اور آپ کا کام بھی کریں اس حوالے سے آپ کو میں بہت ہی ایک پیارا مجرب عمل بتاؤں گا اس عمل کی برکت سے بڑے سے بڑا افسر بھی آپ کی بات مانے گا اور آپ کا کام انشاءاللہ ضرور کرے گا عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن بہت ہی لا جواب ہے یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ سے التماث ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوست تو اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب کسی کے پاس کام کے سلسلے میں جاتے ہیں تو وہ بندہ یا افسر یا وزیر یا مشیر جو بھی کسی بڑے عہدے پر ہو وہ بات ہی نہیں سنتا اگر آپ کو یہ بھی مسئلہ درپیش ہے کہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی اور آپ کی بات نہیں مانی جاتی آپ کو کوئی خاص کام ہے جو آپ کروانا چاہتے ہیں اور بندہ آپ کی بات نہیں مانتا تو اس سے بات منوانے کا یہ بہت ہی خاص عمل ہے یہ عمل کر کے اس بندے کے پاس جائیں گے تو اللہ کے فضل سے بات بھی سنے گا اور نہ صرف بات سنے گا بلکہ آپ کی بات کو بھی مانے گا عمل بہت ہی آسان ہے بس شرط یہ ہے کہ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے آپ جب مطلوبہ شخص کے پاس جا رہے ہوں تو جانے سے پہلے ستر بار یا رضا کو پڑھ کر اس بندے کے پاس جائیں یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو دھیان کے ساتھ ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور اس بندے کے سامنے چلے جانا ہے ایک بات کا خیال رہے کہ آپ نے اس شخص کے سامنے پہنچ کر یہ عمل نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سوچے کہ پتہ نہیں آپ اس پر کوئی جادو کر رہے ہیں آپ نے مطلوبہ شخص کے کمرے میں اس کے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے اور اس کے بعد اس شخص کے پاس جانا ہے جب آپ یہ عمل کرنے کے بعد اس شخص کے سامنے جائیں گے تو آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا اور آپ کی بات کو انشاءاللہ اہمیت دے گا اور اس شخص کو جس کام کا بولیں گے وہ کام بھی کرے گا اس عمل کا یہ فائدہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی فائدہ نکلوانا ہو اور کام اس شخص کے بس کا ہو تو اس عمل کو کریں اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لا پرواہی کرتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے تو ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے سے پہلے یہ عمل کریں یقین جانئے جب آپ اس عمل کو کرنے کے بعد ایسے شخص سے ملاقات کریں گے تو وہ مکمل توجہ اور دھیان سے آپ کی بات کو سنے گا اور آپ کا کام بھی کرے گا یہ عمل چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت ہی طاقتور عمل ہے جب آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس شخص کے ذریعے سے بنائے گا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں ڈالے گا کہ وہ آپ کا کام کرے گا اور اللہ کو اسی نیت سے پکار کے اس بندے کے پاس جائیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں آپ کے لئے محبت ڈال دیتا ہے اور اس کے دل کو اس بات پر مائل کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنے اور آپ کا کام کرے پیارے بھائیوں مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر مکمل بھروسہ کرے اللہ ہی سے امید رکھے کہ اللہ ہی اس کا کام بنائیں گے کسی بھی بندے یہ شخص کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی چاہت کے خلاف کچھ کر سکے بندہ تو وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے کہ اللہ ہی کام بنائے گا اور اللہ ہی اس شخص کے دل میں آپ کے لئے یہ بات ڈالے گا کہ وہ آپ کا کام کرے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں اس لئے بندوں سے یہ گمان نہ رکھیں کہ وہ آپ کا کام کریں گے بلکہ اللہ سے گمان رکھیں کہ اللہ آپ کا کام ان کے توسط سے بنائے گا اور پھر اس یقین کے ساتھ یہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے یعنی یا رزاقو کا عمل ہے اس عمل کو جب آپ آزمائیں گے تو پھر آپ کو اس عمل کی طاقت کا اندازہ خود ہو جائے گا کہ جتنا آپ کا اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہوگا جتنا اللہ کی ذات پر بھروسی کے ساتھ آپ یہ عمل کرے کے جائیں گے اتنا ہی جلد آپ کی بات مان لی جائے گی اور اتنی جلدی آپ کا کام بھی بن جائے گا یہ عمل آزمدہ عمل ہے اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی بات کی سنوائی نہیں ہوتی اور ان کی بات نہیں مانی جاتی وہ بھی اپنی بات کو اس عمل کے طفیل منوا سکیں اور جن لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں وہ اس عمل کی برکت سے اپنا کام بنوا سکیں پیارے بھائیوں مذکور عمل کے علاوہ آپ کو بات منوانے کا ایک اور بھی عمل بتاتا ہوں اور یہ عمل قرآنی عمل ہے جو کہ سورہ قریش کا عمل ہے سورہ قریش بڑی بابرکت صورت ہے بڑی عظمت والی صورت ہے اگر آپ اپنی مرضی سے کسی سے بھی اپنی بات کو منوانا ہو یا کسی کے پاس آپ کے پیسے پڑے ہو اور وہ نہیں دیتا ہو یا کوئی اور کام ہو اگر آپ کا کسی سے کوئی کام ہو اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ بندہ میری بات نہیں مانے گا یا بات کو ٹال دے گا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری بات کو مانے جیسے میں بات کہوں ویسے میری بات کو مانے تو اس کے لیے یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی بات مان لی جائے گی جب کسی کے پاس کام جانا ہو اور وہ کام مکمل نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں جب کسی کے پاس کام سے جانا ہو تو ستر مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کریں پھر اس بندے کا تصور کر کے اس بندے پر پھونک ماریں پھر اپنی بات شروع کریں اور راستے میں جاتے جاتے پڑھتے جائیں اور اس کے پاس جا کر اس پر پھونک مار دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس بندے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے وہ آپ کی بات کو ٹال دے یا پھر وہ آپ کی بات پر عمل نہ کرے یا وہ آپ کے کام میں مدد نہ کرے اور آپ کی جو ہر بات جائز ہے وہ اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی لیکن ناجائز کے لیے اس عمل کی اجازت نہیں ہے پیارے بھائیو دونوں بضائب بہت مجرب اور لا جواب ہیں اپنے کام بنوانے کے لیے انہیں ضرور آزمائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین